بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاپرٹیز آف موڈز کو میریٹس آف موڈز کے ہیں ڈی میریٹس آف موڈ کے اچھا میریٹس ہیں ڈی میریٹس دیکھنے کے جب آپ نے دیکھنا ہے نا موڈ کا تو سب سے پہلے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وٹیز آف موڈ ویسے تو میں نے آپ کو پریویس لیکچرز جو کروایا ہے وہ موڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے اور اس میں میں نے آپ کو موڈ ڈسکس کر کے بتایا ہوئے بڈ موڈ سمپلی اگر میں اگین تھوڑا سا ریپیٹ کرا دیتی ہوں داکہ آپ کو میریٹس اور ڈی میریٹس سمجھنے میں سانی ہو موڈ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ موڈس ریپیٹس یا موڈس فریکونٹ ویلیو اندر ڈیٹا ہوتا ہے جو ویلیو آپ کے پاس بار بار ڈیٹا میں زیادہ بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ موڈ ہوتا ہے اب یہ ایک اگر ایک موڈ ہے تو وہ یونی موڈل ہے اگر دو موڈ آ رہی ہیں دو ویلیو سیم بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں تو وہ بائی موڈل ہوگا اگر وہ دو سے زیادہ ہیں تو وہ ملٹی موڈل ہوگا اگر اس میں کوئی ویلیو ریپیٹ نہیں ہو رہی ہے تو موڈ تو موڈ بیسیکلی یہ ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کا اور اگین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس کے میریٹس اور ڈی میریٹس کرو گے تو یو کنیزیلی آہ کلیر کنسیپ پروپرٹیز و موڈ سب سے پہلے پڑھا دیتیو ہم کہتے ہیں two property of the موڈ ہیں پہلی ہمارے پاس ہے کہ if a constant a is added to n observations why more than mod is a plus اگر آپ ایڈ کر رہے تو وہ ایڈ ہی ہوگا ٹھیک ہے اگر اسے multiply کر رہے تو multiply ہی ہوگا آپ کی observations کے ساتھ آپ کوئی بھی value یہ جو ہے نا assume value constant ہے کوئی بھی constant آپ ایڈ کر رہے ہو multiply کر رہے تو وہ آپ کے ساتھ add ہوگا اور multiply بھی ہوگا یہ two properties ہیں merits of mod کیا ہے دیکھیں merits کے ہیں کہ اس کے benefits کے ہیں یا اس کے فوائد کے ہیں تو it is easily and quick understandable ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس mod find کرنا ہوتا ہے تو جو most repeated value آ رہی ہوتی ہے and group data میں وہ آپ کے پاس mod ہوتا ہے تو it's very easy and quick method ہے فوراں فوراں آپ ایک second کے اندر mod find کر سکتے ہو it is not affected by extreme values اب extreme values سے effect نہیں کرنا ہے extreme values basically کیا ہوتی ہیں کہ sometime آپ کو بہت زیادہ چھوٹی value دے دیتی ہے یا بہت زیادہ بڑی value دے دی جاتی ہے extreme values دے دی جاتی ہیں اب mod تو extreme value پر depend نہیں کر رہا ہے تو mod تو ہمارے پاس ہے کہ جو most repeated value again and again repeat ہو رہا ہے آپ کے data میں وہ آپ کے پاس کیا ہوگا mod ہوگا تو جو mod ہے it's a best average کہ وہ effect نہیں ہوتی ہے extreme values سے effect نہیں ہوتا demerits اس کے کیا آ جاتے ہیں دیکھیں demerits اس کے آ جاتے ہیں it is not regretfully defined دیکھیں اب اسے بہت زیادہ recursively defined نہیں کرسے because they are very limited situation یہ ignore کر دیتی ہے all the values and they are only choose most repeated values کو this is the demerits of the mod ہے it is not capable of further mathematical development easily اب same یہی situation کہ وہ بہت ساری values کو تو ignore کر دیتی ہے mathematical development easily جو ہے اس کی possible نہیں ہے it is uses only a few members of population so we can misleading in small data sets ہماری پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ some few members of population وہ overall data کو نہیں count کر رہی ہوتی ہے وہ few members کو لے رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ جہاں پہ بہت زیادہ آپ کے پاس data آ رہا ہوتا ہے اور وہ few members of population کو لے رہی ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس misleading جو جاتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں and it is an unstable mirror like median یہ unstable mirror like median ہے unstable mirror ہے ٹھیک ہے median کی طرح stable نہیں ہے and there may be more than one values of mod in the data اب پھر اس میں یہ کہا کہ ایک mod بھی نہیں ہو سکتا ہے اس میں دو یا دو سے زیادہ mod آ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے it may not exist in many cases اور بہت سارے cases میں existing نہیں کہا رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس data given ہوں گا اور اس میں ہم mod find نہیں کر سکتے تو یہ بھی اس کا ایک demerits ہے تو i hope student آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی قسم کی confusion ہے آپ مجھے discuss کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ students کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ